بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید کوئی اندر ہے اس کا زنگ لگا ہوا ہے یا کیا مسئلہ ہے لیکن بڑی کوشش کرنے کے بعد یہ نہیں نکلا تو اس کی جو باڈی ہوتی ہے بہر والی باڈی سے ہم نے اس کو مکمل اس کا ڈرام اور موٹر جو ہے بہر نکال لی ہے تاکہ ہم اس کو جو ہے موٹر کو کھول سکیں کیونکہ موٹر کے اندر کوئی فالٹ ہے اور اس کی جو پیچھے والی سیڈ ہے اس کا جو اندر روٹر ہوتا ہے اس میں سراخ ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے ہم نے پیچکس وغیرہ اور لوہے کی کوئی بھی چیز جو ہے راک کے اس کو اچھے طریقے سے اوپر ڈرام کو گھمایا ہے ڈرام کو پکڑ کے ہم نے گھمایا بھی ہے لیکن یہ نکلا نہیں ہے اس کا اوپر جو قابلہ لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے کھول لیا ہے جو ڈرام کے اندر ہوتا ہے یہ اس کی پیچھے والی جو پلیٹ ہے نکل چکی ہے اور اس کے اندر ایک لوہے کا جو راڈ ہم نے ڈالا تھا یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے مڑ چکا ہے کیونکہ کافی زور لگانے کے بعد بھی یہ موٹر جو ہے اس کا ڈرام جو ہے نہیں ہوا تھا موٹر سے اس کا جو سٹیٹر ہے ہم اس کو ویننگ والا جو سٹیٹر ہے اس کو پہلے بہر نکالیں گے اب اس کا جو روٹر ہے اس کو کابو کر کے اور اس کا جو اندر ڈرام ہے اس کو گھما کے دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ نکل جائے لیکن ابھی تک جو ہے اس کا جو ڈرام ہے موٹر کی شافر سے علیدہ نہیں ہوا تو اس کو جو ہے ہم نیچے پائے پرینچ سے کابو کریں گے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کافی زور لگانا پڑتا ہے بعض اوقات آسانی سے بھی یہ کھل جاتے ہیں پائے پرینچ کو کابو کرنے کے لیے ہم نے پیچکس کوئے نیچے جو ہے زمین کے اندر ٹھوک دیا ہے اور اب اب ہم اوپر سے اس کو دو بندے جو ہے گھومانے کی کوشش کریں گے اب یہ میں مجھے امید ہے کہ ڈرام جو ہے اس کا علیدہ ہو چکا ہے شافر جو ہے گھوم چکی ہے شافر جو ہے اس کے اندر پھنسی ہوئی تھی موٹر کی جو شافر ہوتی ہے آگے سے تھوڑی سی ٹیپر ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے جام ہو گئی تھی اس کے اندر حالانکہ زنگ بھی نہیں لگا ہوا اس کو لیکن پھر بھی یہ جو ہے جام ہو گئی تھی لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موٹر خراب کیوں ہوئی اس کی ویننگ کیوں خراب ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زنگ لگا ہوا ہے اور اس کے اس پلیڈ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زنگ لگا ہوا ہے لیکن یہ پانی یہ اس کے اندر جو پانی گیا ہے وہ کہاں سے آئے یہ ہم نے دیکھنا ہے اس کی اوپر ایک سیل ہوتی ہے تو اس کی سیل کی جو پکڑ ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ موٹر کے اندر پانی چلا گیا تھا تو اور موٹر کی ویننگ سیلور میں ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے تو اس کو بعد میں ہم رپیئر کریں گے اور اس کی جو سیل ہے اس کو بھی ہم چینج کریں گے کیونکہ اگر دوبارہ سیل کو چینج نہیں کریں گے تو موٹر کو اس کی جو ویننگ ہے رپیئر کرنے کے بعد جب دوبارہ فیٹ کریں گے تو اس کے پھر پانی چلا جائے گا اور دوبارہ موٹر خراب ہو سکتی ہے اس کی سیل کو کھوننے کے لیے اوپر ایک نٹ لگا ہوا ہے پلاسٹک کا تو اس کو ہلکی ہلکی چوٹ لگائیں گے پیچ کس الڈا رکھ کے ہلکی ہلکی چوٹ لگانے سے اس کی جو چوڑی ہے اوپر پلاسٹک والے نٹ کی اس کو کھولیں گے یہ پلاسٹک کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی سیل اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس کی سیل جو ہے چینج کرنی ہے تو اس کو جو اندر والا اس کا پلاسٹک والا پیس ہے چوڑی والا اس کو ہم نکالیں گے اور اس کے اندر شافٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوز ہے اس میں پلے بھی ہے لچک ہے تو یہ وجہ ہے کہ پانی جو ہے اس کے اندر چلا گیا تھا اور یہ سیل جو ہے ہم اس میں نئی ڈالیں گے اور اس سیل کا جو نمبر ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈبے کے اوپر ساڑھے چار ستر کوہنور کمپنی کی کوہنور اس سے بولتے ہیں اور اس کے اوپر جو پیماش ہے یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ویسے ہر کمپنی کی جو مشین ہوتی اس کا سیز اپنا اپنا ہوتا ہے اور یہ بالکل نئی سیل ہے اور اس کو جو ہے ہم دوبارہ اس کی جگہ ڈالیں گے اور اس سیل کو ہم دیکھیں گے نئی کو کہ شافٹ کے اندر یہ فری ہے یا جام ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ پہلے والی جو سیل ہے وہ بالکل فری ہو چکی ہے اندر سے گس چکی ہے اس میں کافی پلے ہو چکا ہے آپ کو اندازہ شاید ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو نیچے چلی جاتی ہے تو نئی جو سیل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم اس کے اندر کپڑے ڈالتے ہیں تو اس میں کافی پانی ہوتا ہے تو پانی کو رکنے کے لیے یہ سیل جو ہے اس میں لگائی جاتی ہے سیل کو جس طریقے سے ہم نے پہلے نکالا تھا تو دوبارہ جو نئی سیل ہے اس کے اندر جو ہے یہ پلاسٹک والا جو چوڑی والا کپ ہے اس کو ہم ڈالیں گے اور اس کو ڈرم کے اندر سے آپ نے رکھنا ہے یہ چوڑی والا حصہ نیچے رکھنا ہے اور اس کے بعد جو اس کا ہم نے پلاسٹک والا ایک نٹ کھولا تھا سفید دوبارہ اس نٹ کو لگا دیں گے نٹ کو جب ہم نے کھولا تھا تھا تھوڑا سا نٹ جو ہے مشکل کھولا تھا اس لئے ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی گریس لگا دیئے نٹ کو ہم ہاتھ سے ٹیٹ کریں گے کیونکہ زیادہ کوئی رینچ بغیرہ سے ٹیٹ کرنے سے کیونکہ پلاسٹک کا نٹ ہے اور یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور اس کی موٹر کو مکمل کرنے کے بعد اس کے جو موٹر کے اندر جو فالٹ ہے اس کو دور کرنے کے بعد کیونکہ پانی اس کے اندر چلا گیا تھا پانی کے وجہ سے اس کی وینیں خراب ہو چکی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے بعد اس کو دوبارہ مکمل جو ہے اس طریقے سے پہلے موٹر کو فیٹ کیا جائے گا فیٹ کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے اس کو سیل کے اندر شافٹ کو ڈالا جائے گا اوپر جو ہے اس کا ڈرام ڈالا جائے گا اور دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا